ناظرین غزوہ ہند یہ وہ نام ہے جو ہم آفی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں اس کے بارے میں کئی مختلف خیالات بھی ہیں نفرتیں پھلائی جارہی ہیں جان بوجھ کر پھلائی جارہی ہیں اس لیے کہ کرپشن کی جائے غزوہ ہند ہونے والا انشاءاللہ سلام جلدی فتح ہونے والا انشاءاللہ صلاحر صحابہ وہ پہلا خلیفہ اور سننی کا نعرہ صدیقہ سلطان کے پاس بھی نیوکلیر ہے تو ہمارے پاس کیا ہے بھئی یہ دیوالی کے لیے رکھائے گیا اب صورتحال یہاں پہنچ چکی ہے کہ پاکستانی قوم مکمل طور پر اس خطرے سے غافل ہے پاکستان میں جب کسی کو یہ بتاؤ کہ بھارت جنگی تیاریاں کر رہا ہے تنظر مزاق اڑایا جاتا ہے کہ آپ بہت عرصے سے صرف یہ چورن بیچ رہے ہیں کہ بھارت حملہ کرنے آئے گا آج تک تو اس نے کیا نہیں چاندیک لوگ نفرت جو کرتے ہیں نا وہ کوئی اپنا چورن بیچ رہے ہیں پاکستان میں جب لوگوں کو یہ بتاؤ جیسے کہا کہ بھارت حملہ کرنے والا ہے تو وہ تنظر مزاق میں اس بات کو اڑا آنے کی کوشش کرتے ہیں باقی ہے کہ بھارت سے تمہاری جنگ تو ہوگی اس کی جنگی تیاریاں مکمل ہیں آج ہو کل ہو ایک ہفتے کے بعد ہو وقت آئین اللہ بہتر جان پاکستان کی مسلموں کا فرمانا ہے کہ گجوہ ہند کر کے بھارت کو ختم کر دیں گے بھئی پاکستان کی مسلم ہمیسا بھارت کے خلاف میں ایسی ایسی بیان کیوں دیتے ہیں پاکستان کے مسلم ہمیسا ہندو کے بارے میں ایسی باتیں کیوں بولتے ہیں پاکستان کے مسلم بھارت کے بارے میں ایسی تمام طرح یہ باتیں کرتے ہیں جو آپ سن کے آپ کا خون کھول اٹھے گا میں دکھا ہوں کہ پاکستان کے رکھنے لیکن اس سے پہلے دوبای سے ایک بھی گوشے میں ایسی بیان دے دی ہیں وہ بھی بڑکلپ آپ کو دیکھنی چاہیے سب سے پہلے چلتے ہیں پاکستان اور دیکھتے ہیں پاکستان کے مسلم گجبہ یہ ہند کر کے بھارت کیسے ختم کریں گے پہلے آپ ان کی باتیں سنیے انشاءاللہ حضرت عیسی علیہ السلام اور امام میاندی علیہ السلام کی ملاقات جال دونے والی ہے انڈیا کے ٹکڑے ہو جائیں گے امریکہ کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور ہر طرف سلام کا غلبہ ہوگا جب حاق آگا نا باطل خود میں خود لوٹ جائیں گے پولیس سیدھی ہو رہی ماری اللہ کا شکر ہے خود سیدھی ہو رہی ہے جو دو نمبر کرپٹ ہو جی ہیں پولیس والے ہیں وہ سیڈ پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ میں جلد ایلیٹ پولیس میں بھر تھی ہونے والا ہوں انشاءاللہ میں آئی جی پلا مجھ آپ سے ملاقات کرنی میں نے کار کے جلد امریکہ کے ٹکڑے ہونے والے ہیں جلد انڈیا کے ٹکڑے ہونے والے ہیں دیکھیں یہ سوچ ہم رکھیں ہم دوسروں کا نقصان سوچیں گے سلام غالب ہونے والا ہے کون کرے گا یہ ٹکڑے اس سلام کریں گے اور انہیں کلشکر کرے گا غزوہ ہند ہونے والا ہے انشاءاللہ سلام جلدی فتح ہونے والا ہے انشاءاللہ سلال صحابہ وہ پہلا خلیفہ سنی کا نعرہ صدی کا امام میدی آنے والا ہے انشاءاللہ سیاسی کو چھوڑو عوام اچھی ہوگی خودم خودم عوام اچھی ہونی چاہیے لیکن دوسروں کا نقصان امیرکا کے ٹکڑے انڈیا کے ٹکڑے یہ کمہ جو نیکس پہ رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے ابھی ایسی سوچ ہم رکھیں گے کیا ایسی سوچ سے پاکستان بہتر ہوگا بہتر ہوگا آپ کے خیال میں بہتر ہوگا میرے خیال میں بات بات ہے کہ بھائی کے جو پاکستانی ہمارا ٹھیک ہے بھائی مسلمان بھائی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ یہ بھائی کے جذبات ہیں ہر بندے کے جذبات ہوتے ہیں انہی جذبات کے ساتھ نہیں کھیلا جاتا ہے کھیلا جاتا ہے دیکھیں نا اس کے کتنے جذبات ہیں کہ میں یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن آگے میں آپ کو مرکہ خود ٹکڑے کروں گا میں کروں گا چلے آپ کیا کہیں گے بات کر رہے ہیں ہمارا ٹوپی کا سیاست کے اوپر لیکن دیکھیں مذہب کو تو ہم بلکل نہیں ڈسکس کریں گے میرا اتنا نالیج نہیں آپ کا نالیج نہیں یہ نہیں کہ ڈسکس نہیں کرنا نالیج نہیں ہے آپ کے پاس جو نالیج ہے وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نالیج پروپر نہیں ہے آپ اگر ایسی بات کریں گے آپ نفرت والی بات کریں گے یہ بات ٹھیک ہے میں قرآن جیسے بات کر رہا ہوں پاکستان بنے گی میں یہ بات نہیں کر رہا امریکہ کے ٹکڑے یہ بات کریں یہ بہتر ہے بس جس کے بھی ٹکڑے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سمبر جائے پاکستان تو رہے رہنا چاہیے لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پاکستان بھی رہے ہمیشہ کے لیے قائم رہے یونٹی کے ساتھ رہے لیکن ہم اپنا امریکہ بھی سلامت رہے سارے ہمارے نیبر سارے سلامت رہے صرف ہمارا کنسرم صرف ہمارا ملک ہے اور اس کی ایکانومی صرف وہ تو بہت ٹھیک ہے کون پاکستان نہیں چاہے گا کہ بھائی پاکستان کا نقصان ہو پاکستان سب سے پہلے لیکن پاکستان سب سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ نیبر کے ٹکڑے ہو جائیں نہیں نہیں ہم جاتے ہیں امن ہو امن ہو امن ہو رہا ہے انشاءاللہ امن ہو رہا ہے پولیس بہتر ہو رہی ہے ہر شو میں امن ہو رہا ہے ہر شو میں امن ہو رہا ہے میں جب پولیس میں لگے جانا نہ میں حضرت عمروالا قانون نافذ کروں گا یہ جناہ کرے گا سو کڑے لائے گا ہندو دیکھیں نا ہندو یہ کیا ہندو تو کچھ بھی نہیں ہے ہندو تک لے اقلیت ہے ہندوستان نام کی طرح سے آئے ہندوستان یہ پہلے یہاں پر ہندو تھے نا ان کو فتح کرنے والے ہمارے شہیر الدین بابر تھے اس کے بعد دیکھیں ہسٹری تو ہمیں ماننی چاہیے کہ تھا تو ہندوستان پہلے حضور علیہ السلام آنے سے پہلے سارا مشرقین تھا تو اس کا ملہبہ ہم مشرقین کو چھوڑ دیں پھر اسلام آنا ہوتا ہے اسلام کے بعد کوئی نہ ہندو ہوتا ہے نہ کوئی مسلم ہوتا ہے اس طرح تو مکہ تو پھر مشرقین کے ان کے والے کر دیں لیکن ہسٹری کو ہم مانتے تو ہے ہسٹری ان کی نہیں مانتے ہسٹری ہم اپنی مانتے سر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو مان رہے ہیں کہ وہاں پہ پہلے مشرقین تھے یا نون مسلم تھے یہ تو مانتے ہیں میں آپ کو بات دعا ہوں نہیں نہیں میری بات کا جواب دے کہ آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں پہلے ہندو رہتے تھے نا میں نے کہا جی بالکل رہتے تھے یہ ہسٹری ہم مان رہے ہیں یہ ہسٹری ان کی پہلے تھی زیر الدین بابر سے پہلے پہلے یہاں پر مسلمان بھی رہتے تھے یہ نہیں ہے کہ سارے ہندو ہی رہتے تھے وہ کونسی ایسی جگہ جہاں پر ہندو ہی رہتے تھے سارے ہندو نہیں تھوڑے سے مسلمان بھی رہتے تھے لیکن وہاں پر اسلام لانے کی ضرورت تھی اگر آپ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں حضور علیہ السلام اگر مدینہ میں تھے یہ عرب جو تھا عرب سے باہر نکلیں تو روم یہ سب کون تھے یہ اہدو نصاری تھے اگر ان تک ہماری بات نہ پہنچان جائی تھی تو یہ تو ہندو یہ اہدو نصاری رہتے اب یہاں پر ہم نے کلمہ پہنچا دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمانوں کا اب یہ سارا جہاں پر ایک دفعہ مسلمان چلا گیا وہ ملک مسلمانوں کا آگا ہندو کا ختم ہو گیا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود فرمایا کہ یہ زمین میری ہے اور یہ زمین میری ہے اور میں کلمہ پڑھنے والوں کے نام کر چکا ہوں وہ بات ٹھیک ہے لیکن وہ بھی ایک لمبی بحث ہوئی تھی کہ پھر ہم انگریزوں کی بنائی ہوئی چیزیں کیوں یوز کرتے ہیں ہم موبائل کیوں یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ بھی انگریزوں کی اجازت ہے ہم کیوں یوز کرتے ہیں پھر اپنی ہسٹری کو لے کے چلیں اور اپنا وہ لکھا کریں انڈیا پاکستان کی کریں کہ پاکستانی عوام کو بولتے ہیں غزوہ ہند ہوگا ہند کے اوپر حملہ کریں جب پاکستان ازاد ہوا تھا غزوہ ہند تو ایک دن ہونے ہی ہونے تو قیامت کی ایک نشانی ہے یہ آغازل صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی تھی کہ ایک جنگ ہوگی جو بہت بڑی ہوگی ٹھیک ہے وہ غزوہ ہند ہوگی ٹھیک ہے جو کہ جس کے بعد پوری دنیا پر اسلام پھیل جائے گا آپ کا پتہ اس چیز کا پتہ ہے نا قیامت کی ایک نشانی ہے یہ تو وہ ہوگی رہنا ہے لیکن باقی مسلمان تو اس کا ذکر نہیں کرتے پاکستان کے مسلمان ہی کیوں پاکستان کے مسلمان جب کوئی ایک بندہ اٹھ رہنا تو اس کا ساتھ دیں گے تو دوسرے بھی اٹھیں گے جب آپ ان کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تو وہ کیسے اٹھے گا کوئی بندہ غزوہ ہند کرنے کے لیے ساتھ چاہیے آپ کو ظاہر ہے اتنا بڑا ملک ہے یہ کیسے باتیں کریں یہ اپنا جو ہے جذباتی بچہ ہے یہ اس کو نہیں سیاست کا اتنا پتہ ہے ہم بات کر رہے ہیں کرپشن کی ہم بات ہم بات نہیں غزوہ ہند کی بات کریں نفرت ہے کیوں پڑوسیوں سے دین میں تو یہ بھی ہے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات کرو تو پھر آپ اتنی نفرت لے کہ دل میں کیوں بیٹھے ہیں اسلام تو کہتا ہے نفرت نہیں ہونی چاہیے اسلام اگر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے تو اسلام میں اتنی جو جنگیں ہوئیں گیا وہ بھی پڑوسیوں کے ساتھ ہوئیں گیا آپ کو پتہ ہے نا وہ بھی پڑوسیوں کے ساتھ ہوئی تھی اگر صرف حسن سلوک کی ضروری ہوتا تو پھر جنگیں نہ ہوتی اتنی کیوں گولی مارے مولویوں کو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے جب بھی بات آپ کر رہے ہیں آپ کو اتنا پتہ ہے کہ پاکستان آزاد کس لیے کیا گیا تھا کیا ادھر نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے سب کچھ کرنے دیتے تھے ادھر بھی حکمت ہو رہی تھی سب کچھ ہو رہا تھا یہ ملک بنایا صرف اس لیے بنایا گیا تھا یہ اسلامی جمہوریہ کے مطلب یہ ہے کہ یہاں ہم اپنی باتیں کھلے طریقے سے کر سکیں ٹھیک ہے اباتیں وہاں بھی کرتے تھے مگر وہاں کیا تھا پابندی تھی یہاں کہ وہ نہ ہو وہاں پہ بھی پابندی نہیں تھی سنے پابندی نہیں تھی اگر ہوتی تو آج وہاں پر اٹھائیس کروڑ مسلمان ہے کیسے اتنی آبادی ہو گئی تو ان کی کنڈیشن کیا آپ کو پتہ ہے ادھر کیا کنڈیشن نہ بتائیں جو ان کے ساتھ ہوتا ہے کیا کنڈیشن وہ ابھی تک مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مولدین کو بری سونت کا پتہ ہے وہ یہ یہ بتا ہے کوئی نہیں ایسے ایسے کوئی چیزیں نہیں ایسا تو اور وہ کیا کریں بتائیں جب اس حکومت کو غیرت نہیں آرہی جب غیرت نہیں آرہی انہیں نہیں پتہ ابھی آپ کو فلسطین کے معاملے کا پتہ ہے کیا چل رہا ہے ادھر کہ آپ کے حکومت والے آئیے کہاں ہیں ساری سیاست کہاں ہیں پاکستان کو مسلم اتنی جاہل کی طرح بات کیوں کرتے ہیں بولتے ہیں گجوہ ہند کر کے بھارت کو ختم کر گئے بھائی ایسے سے بیان کیوں دیتے ہیں میرے پیارے بھائی لوگ میرے پیارے بہن لوگ یہ یاد رکھو آپ بہت اچھا نیوز ہے ہمارا پاس بہت اچھا میسیج ہے آپ لوگ کے لئے ابھی جو بھی آدمی کانسل کرے گا پہلا ان لوگ کتنا تائم دیتے تھا ایک مینا ابھی جو بھی کانسل کرے گا جو بھی منتے کام دون دے گا وہ جب کمپنی ہو یا گھر کا بھی نوکرانی ہو کچھ بھی کانسل کرے گا دو مینا اس کا پاس وقت ہوتا ہے دو مینا اور کیا منتے ہیں اور آپ لوگ کیا منتے ہیں تم لوگ واللہ الحمدللہ بولو آپ لوگ کدھر ہیں اور یہ معلوم کون کیا ہے کون یہ تم لوگ کو کیا ہے خدا قسم شیخ محمد بن زائد اللہ طول بعور ہر روز ہر روز آپ لوگ کو بارے میں سوچتے ہیں کیسا تم لوگ کو ہلپ کرو بچاؤ اور تم لوگ کیا منتے ہیں جاو دیکھو کونسا کونسا ملک میں ایسا ہوتا ہے معافی ہے نہیں معلوم کیا اور بہت اچھا بھی ہے فائن بھی ہے بھی جو مرور کا ہے عجمان کا نہیں معلوم کدھر کدھر کا آتا بھی ہوتا ہے پا یعنی پچاس پرسن معاف آپ لوگ واللہ امانات کا دعا کرو اور بابا زائد اللہ الحمدلہ دعا کرو اور محمد بن زائدلہ بہت دعا کرو اور محمد بن راشد اللہ اطول بعمرہ اس کو بھی دعا کرو ہم لوگ پورے شیخ لوگ کو شیخ سلطان بھول محمد جو بھی ہے واللہ واللہ جو بھی ان لوگ کرتے ہیں آپ لوگ کلی کرتے ہیں انہوں کچھ نیمت ہے آپ لوگ سے تو یہ خوب کس کس کا بری سب کو سناو الحمدللہ الحمدللہ جو بھی کینسل کرے گا اس کو دو مینہ وقت ملے گا اللہ حافظ آپ نے دیکھا دوبائی سکھ نے کیسے بیان دیا ہے دوبائی سکھ ہمیشہ لیبر کے سپورٹ میں بولتے ہیں چاہیے انڈین ہو پاکستان بنگلہ دیش نپال کہیں کے بھی ہو ہمیشہ لیبر کے سپورٹ میں کھڑ رہتے ہیں پھر دوبائی سکھ کے لیے ایک لائجورو کی جگہ اور ہمارے چنل کو جڑو سہ ساکھ کر لیجے تاکہ آپ کا پاکستان کے بارے میں اور دوبائی کے بارے میں ان پر ملتی رہے